بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو آپ سب دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل و8 ٹیپس پر خوش آمدید تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوا ہوں تو آج کا جو دلچسپ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بال پوائنٹ یا پرمننٹ انک پرمننٹ سیاہی جو ہے اس کے جو داگ دبے ہیں یا کوئی بھی بال پوائنٹ پرمننٹ کے جو داگ دبے ہیں وہ آپ کیسے ان کو رموو کر سکتے ہیں ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں بہت سے دوستوں کے کپلوں پر پرمننٹ ان کے یا بال پوائنٹ وغیرہ کے یا مختلف جو ہیں وہ اس طرح کے داگ لگ جاتے ہیں دبے لگ جاتے ہیں جو کہ وہ کافی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ساف کیا جائے لیکن وہ ساف نہیں ہوتے تو آپ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بلکل ہی ایک آسان سا نسخہ بتاؤں گا ایک آسان سا آپ کو توڑکا بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ ان پرمننٹ جو آپ کے ان کے سیاہی کے پرمننٹ کے جو داگ لگے ہوئے ہیں وہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے آپ چھوٹکار حاصل کر سکتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکاون کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے ہیر سپریج یعنی بالوں میں جو آپ سپریج لگاتے ہو ہیر سپریج جو ہوتی ہے جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہو تو اس ہیر سپریج کے آپ نے چند کترے اس داگ دبے پر ڈال دینا یعنی جو آپ کے پاس پرمنٹ انک یعنی سیاہی کے یا بال پائنٹ کے یا کسی بھی پین وغیرہ کے کسی بھی چیز کے اگر آپ کے کپلوں پر داگ دبے لگ گئے ہیں تو آپ نے ان داگ دبوں پر ہیر سپریج کے چند کترے جو ہیں وہ ڈال دینے ہیں تو چند کترے ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے آہستہ آہستہ تھوڑی دیر اس کو ملنا ہے ٹھیک ہے اس کو رگڑنا ہے جس جگہ وہ دبے ہیں اس جگہ پر آپ نے کیا کرنا ہے چند کترے ہیر سپریج ڈال کے اس کو چند سیکنڈ کے لیے یہ ایک دو منٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس جگہ کو آہستہ آہستہ سے آپ نے رگڑنا ہے رگڑنے کے بعد آپ نے صرف یا سابون کے ساتھ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے صرف لگا دینا ہے یا سابون لگا دینا ہے پھر اس کو چند سیکنڈ کے لیے آپ نے رگڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دھو لینا ہے اور انشاءاللہ وہ جو داغ ہوگا وہ داغ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آپ کا جو یعنی جو کپڑے ہیں وہ بلکل چمک دار اور بلکل صاف ہو جائیں گے تو اس ٹوٹ کا خود بھی استعمال کریں اور دوسرے دک بھی شیئر کریں اسے کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ